السلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope سبھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید کے ساتھ ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور ابھی جناب جیسے آپ کو بتا ہے سبھی بچوں کے سکول اوپن ہو گئے ہیں عید کے بعد دوبارہ سے لائف جو وہ روٹین پہ آ گئی ہے بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں بہت یاشی بھی ہو گئی ہے اور بہت آرام بھی ہو گئی ہے تو آپ سبھی اپنے اپنے جو انا کام پہ جا رہے ہیں ہزبن بھی میرے صبح صبح جوب پہ چلے گئے تھے اور بچے جو ہے نا وہ ابھی سکول جانے لگئے ہیں تو میں کچن میں آ گئی تھی اور آ کر جو ہے نا میں ان کو بریکفست بنا کے دیا ہے اور بس ابھی میں ان کا لنچ پرپیئر کرنے لگی ہوں اور آج جو ہے نا ہوریا بھولی گئی بلکل کہ آج جو ہے نا وہ ناشتہ کر کے جانا ہے اس کو بس لنچ کا پڑا ہوا تھا کہ لنچ بنا کے دے دیں کیونکہ روزوں میں ایسا تھا نا کہ اس نے ماشاءاللہ سارے روزے رکھے تھے اور وہ جب روزہ رکھ کے سو جاتی تھی اور اٹھتی تھی اور ناشتہ کی بغیر ہی زیاری باتیں سکول جانا ہوتا تھا تو اس کو آج بھی بھول گیا نا کہ میں نے جو ایور ناشتہ کر کے جانا ہے تو اس کو پھر اچانک سے یاد آیا کہ روزے تو ختم ہو گئے ہیں تو پھر یہاں پہ میں ان کا سمپل سا لنچ بنایا اور بس میں نے ایپل کٹ کر کے دیئے اور بریٹ کو میں نے جیم لگا کے دے دیا تھا میں بہت زیادہ ہیوی لنچ نہیں دیتی کیونکہ بچے بریک فاست جو ہے نا ماشاءاللہ میں ان کو ٹھیک ٹاک کروا کے بھیجتی ہوں اور پھر سکول سے آ کے بھی جو انہوں نے لنچ کرنا ہوتا ہے تو میں بس ایز سنیک جو ہے نا وہ تھوڑا سا لنچ بھیجتی ہوں تاکہ بچے انجوائے کر سکے اپنے بریک ٹائم کو بچوں کو سکول وین میں بھی ٹھاک ہے کہ میں پھر فوراں سے کچھن میں آگئی اور ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو کچھن کے کافی چھوٹے موٹے کام ہوئے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی بچوں کے روٹین ڈیلز شروع ہوں گے تو پھر شروع کروں گے یہاں میری مچس دیکھئے مچس میں میں تیلیاں اکسر جب میں نے چولا آن کرنا ہوتا ہے جلا کے تو دوبارہ زائع نہیں کرتی ہوں اس کو دوبارہ سے مچس میں رکھ دیتی ہوں حالانکہ وہ ویسٹی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں مجھے کیا عادت ہے مجھے لگتا ہے نا اس سے میس کریئٹ ہوگا مجھے ڈسٹ بیر میں ڈالنی پڑے گی تو میں دوبارہ مچس کی ڈبی میں ڈال دیتی ہوں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے یہ گلدان بھی دھولیے تھے کیونکہ کافی سارے گندے گندی ہوئی ہوئی تھی چیزیں نا کچھن میں تو میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی تو بس پھر میں نے نا اید ہالی ڈیز میں اپنے اوپر کافی کابو رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو کابو میں کیا ہوا تھا کہ میں کسی بھی چھوٹ چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے ایک دم سے صفائیاں نہیں شروع کر دوں گی بس میں اید ہالی ڈیز انجوائے کروں گی جیسے بچوں کو بھی چھوٹیاں ہوئی ہیں اور میاں صاحب کو بھی نا اور اس کے بعد ہی جب روٹین ڈیز شروع ہوں گے تو پھر میں اپنے کاموں کی طرف توجہ کروں گی تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر میں نے ساری چھوٹو موٹی چیزیں یہ ٹرے اس کے اندر نا میں آئل کی بوٹلز رکھتی ہوں یہ آئل جو یوز کیا ہوتا ہے نا فرائنگ وغیرہ میں وہ میں اس طرح جیم کی خالی بوٹل میں اس طرح یوز کر لیتی ہوں تو اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ گرتا بھی نہیں ہے اور ایک سائٹ پر بھی پڑا رہتا ہے تو یہاں میں نے یہ ٹرے بھی واش کر دی اور آج میں نے آون بھی جو ہے نا وہ میں نے اوپر دوبارہ سے شیلف پر رکھ دیا تھا اور سارا کچن جو ہے نا وہ میں نے آج اچھے سے تسلی سے نیٹ کیا ساتھ ہی میں پھر کمرے میں آ گئی ہوں اور میں نے آ کے نا جلدی سے میں نے یہ بیٹ شیٹ چینج کی میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا کام زیادہ ہے تو بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں فوراں کمپلیٹ کر لوں کیونکہ بچے آ جائیں نا تو پھر دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں ان کی پڑھائی لانچ اور پھر ڈینر اور پھر ٹائم تو یوں گزرتا ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں میں نے جلدی سے بیٹ شیٹ چینج کی کیونکہ بیٹ شیٹ بھی نا مجھے بچھائے ہوئے میں نے اید والے دن کی بچھائی ہوئی تھی تو آج تقریباً ہفتہ تو انہیں کو آ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو بھی چینج کیا میں نے کہا واش کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے کمرہ بھی نیٹ کر لیا تھا اور یہ میں کٹنز جو ہے نا سائٹ پہ کر رہی تھی کیونکہ یہ نیٹ والے کٹنز آگے کر دو کافی اچھی سی روشنی اور دھوپ آتی ہے اندر اور یہ نا کمرے میں پھر مجھے بڑے پیارے سے لگتے ہیں لائٹ سے نا تو میں اسی طرح نیٹ والے کر دیتی درمیان میں اور دوسرے کٹنز سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور مشین جو ہے نا میں نے صبح کی لوڈ کر دی تھی سارے کپڑے اس میں میں لوڈ کر دیئے ہوئے تھے آہستہ ستہ ووش ہو رہے تھے ساتھ ساتھ اور دھوپ بھی کافی اچھی نکلی تھی اور ہوا بھی کافی تیز تھی لیکن بارش کی بھی وہ پریڈکشن ہوئی تھی کہ بارش ہو سکتی ہے تو میں نے کہا کہ صبح ہی ووش کر لو ان کو کیونکہ مجھے ساتھ تو اکثر ہی موسم کی لڑائی ہوتی ہے میں جب کپڑے ووش کرنے لوگوں فوراں ہی بادل آ جاتے ہیں تو آج میں نے صبح صبح جلدی جلدی ووش کر لیا میں نے کہا ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو یہ دیکھے یہ نا یہ شرٹ کے اوپر کلر چڑ گیا ابھی میں اترے احتیاط سے کپڑے ووش کرتی ہوں لیکن اس کا یہ جو نیچے والا فیبرک ہے نا مجھے نہیں پتا تھا کس کا کلر اتر جائے گا تو میں نے جب دیکھا نا تو وہ اس شرٹ کے اوپر نا سارا بلیک بلیک کلر آ گیا اور ایک ٹاول کے اوپر بھی بلیک کلر لگ گیا تو میرے سارے گھر کے کام نپٹاتے نپٹاتے جلدی اٹھتی نہیں ہے تو یہاں میں نے ان دونوں کو ہوموک کرنے کے لیے بٹھایا تھا اور یہ آج روم میں بیٹھی ہوموک کر رہی تھی اور میں یہاں پہ آگئی تھی میں نے کہا چلو ایک دو سوٹ جو ہے نا وہ پریس کر کے رکھ لیتی ہوں بعض اف ایسا ہوتے کہ جلدی جلدی کہیں نکلنا ہو تو لائٹ نہیں آ رہی ہوتی نا تو آج کل ہم نے نا اسی کوئی سٹینٹ بنایا ہوا ہے یہ جو صندوق ہے نا یہ اتنا اچھا جو گارٹ مل گیا نا تو میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑا سا کپڑا بچھا دیا موٹا کر کے کیونکہ نیچے کافی ہارٹ سرفیس ہو جاتی ہے تو صحیح سے پریس نہیں ہوتے تو میں نے اس کے اوپر یہ بچھا دیا تو میں نے کہا اب تو جلدی سے جو ہے نا وہ اسی سٹینٹ نہیں آنے والا نا کیونکہ اب یہی اسی سٹینٹ کا کام دے رہا ہے اور یہ شیٹ دے کے نا میں یہ پریس کرنے لگی نا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے پچھلے سال اس کو کتنے چاؤں سے سیا تھا اتنے میں نے لیسے لگا لگا کے گوٹی لگا کے اور مجھے اپنے اوپر اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا اور بلکہ زیادہ تو مجھے اپنی امی کا تھینک فول ہونا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پر شادی سے پہلے میرا بھی بچوں والا ذہن ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ امی نا مجھے فورس فولی مجھے سکھا رہی ہیں اور میں درزی سے سلوالیا کروں گی اتنے کپڑے لیکن اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ سکل کتنے کام کی ہے بعض افعہ آپ ایسی ہزار روپے کی شرٹ کوئی آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آج کل تو درزی بھی جو ہے نا وہ سترہ سو لے رہے ہیں بلکل سمپل سوٹ کی سلائی تو آپ درزی کے پاس جائیں اور جتنے کی شرٹ نہیں ہے اتنے آپ اوپر پیسے لگا لیتے ہیں تو یہ والا جو کریڈٹ ہے نا یہ تو میری امی کو جاتا ہے اور جتنی بھی ہنرمند بیٹی ہیں نا مطلب جن کو جو بھی شادی شدہ لڑکیاں اور ان کو ہنر آتے ہیں نا سب کا کریڈٹ ان کی ماں کو ہی جاتا ہے اور میری امی نے مجھے کھانا بھی بنانا سکھایا ہر چیز یعنی انہوں نے ہی سکھائی نا ابھی تک اور یہ کہ میری امی اس ٹائم پر کہتی تھی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونا ساری آنی چاہیے اور یہ کہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو ہے نا موسم بھی خراب ہو گیا تھا اور کافی تیز ہوا چل رہی تھی یہ دیکھیں ہوا کے ساتھ کیسے یہ کسی درخ کی جو ہے نا وہ اڑ اڑ کے آیا ہو ہے سارا فرش بھی گندہ ہو گیا دوبارہ سے میں نے سارا آج بوش کیا تھا تو میں نے سوچا جلدی سے نا کپڑے اتار لوں یہ نا کپڑے بھی سارے خراب ہو جائے اور نیچے گر جائے نا تو ساری جو ہے بارش بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد اور یہ کہ میں نے کپڑے جو ہے نا ٹائم پی اتار لیے تھے ورنہ پہر پلین بن رہا تھا سونے کا لیکن شکر ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ سو ہی نہیں کیونکہ اگر میں سو جاتی تو پھر مجھے پتا نہ چلتا تو میں نے پہلے ہی سارے کپڑے اتار کے رکھ لیے تھے تو بس اب یہاں پہ رات کا ٹائم بھی ہو گیا ہے بچے اپنی پڑھائی کر رہے اور میں اب کچن میں جاؤں گی ڈینر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی ایک سوئی کی بھی کہتے ضرورت پیٹ جائے نا تو بعض دفعہ وہ بھی دینے والا بندہ جو ہے نا بس اس کے نخرے پہاڑ جیسے ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو چیز آتی ہونا چاہیے ٹوٹی پوٹی بھی آتی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کر لوں گی مجھے کسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی نا تو آپ ماشاءاللہ اپنا کام کر لیتے ہیں اور آپ کا وہ فیز بھی گزر جاتا ہے اور پھر ماں کی ڈانٹ تو وہ ڈانٹ ہوتی نہیں نا مطلب دنیا تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایسی پھر آپ کو ٹیسٹ لیتی ہے کہ آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے اور ماں کی ڈانٹ تو صرف ہوتی اس لیے نا کہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکے تاکہ آنے والی لائف میں جو ہے نا ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ کم از کم اپنے آپ کو لے کے چل سکے تو یہاں پہ جو ہے نا میں ڈینر بنانے کے لیے آگئی تھی کچن میں اور آج میرا کچھ زیادہ سپیشل بنانے کا موڈ نہیں تھا میرا یہی تھا کہ نا میں کچھ جا کے جو بھی چیزیں کچن میں ان سے کچھ جگھار لگا کے بنا لیتی ہوں ویسے تو گو بھی لا کے رکھی ہوئی تھی فریج میں پڑی ہوئی تھی لیکن اس ٹائم میرا موڈ نہیں تھا کیونکہ آج میرے ہزبن نے بھی گھر پہ ڈینر نہیں کرنا تھا اور بچے اور میں ہی تھے تو میں کچھ تھوڑا سا بنانے آئی تھی اور تھوڑا تھوڑا کرتے میں نے اتنا زیادہ بنا دیا یہاں پہ میں گڑوالی سوئیاں بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میرے پاس میدہ پڑا ہوا تھا جو میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ سے شیئر کیا تھا نا جو میں نے فرائیڈ چکن بنایا تھا تو اس کا میدہ بچ گیا تھا میرے پاس تو میں نے اس کے اندر دوسرا اٹا شامل کر لیا تھا تھوڑا سا دہی نمک اور گھیر ڈال کے اس کی ڈو بنا لی تھی اور یہاں پساسا جو ہے گڑوالی سوئیاں بھی بن رہی تھی اور یہ اس کے اندر مجھے یہ سوکی خوبانیہ نظر آ گیا یہ سوکی خوبانی جو ہے نا مجھے بہت مزدار لگتی ہے کھانے میں تو یہ ڈو میں نے گون کے تھوڑ دیر رکھ لی تھی اور اس کو میں پراتھے ٹائپ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بل والے پراتھے ہوتے جس ٹائپ کے اس طرح کی روٹی بنا لوں گی اور پھر میں نے سوچا تھا کہ نا اندر کچھ مزدار سے فیلنگ بھرتے ہیں تو فیلنگ کے لیے نا میں نے انڈا لے کے اس کے اندر جو میرے پاس گھر میں ویجیز پڑی بھی تھی نا شملا مرچ تھی اور ہرا دھنیا ہری مرچ اور گاجر بھی تو وہ میں نے ڈال کے نمک اور چیلی فلیکس اور کالی مرچ ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیا تھا تو بس میں سوچ رہی تھی کہ میں بنانے کے لیے تو تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ آئی تھی کیچن میں کہ بس مجھے تھوڑا سا جلدی جلدی کچھ مزدار سا جھٹ پڑ سے نا کوئی ٹیسٹی والا بنانا ہے بس میرے ٹیسٹ برڈ آج کہہ رہے تھے کہ کچھ چسکے والی چیز کھائی جائے لیکن میں نے اتنی ساری چیزیں بنا لی مجھے یہ تھوڑا ایک بھینگن بھی نظر آ گیا جو میں نے فریج کھولا تو میں نے یہ بھینگن کا اور ایک آلو بھی پھر میں نے کٹ کر لیا تو تھوڑے سا بیسن لگا کے میں نے اس کے بھی تھوڑے سے پکوڑے سے فرائی کر لیا ساتھ میں میں یہ بھی بنا رہی تھی ساتھ میں گڑوالی سوئیا تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کڑنے کے آئی تھی کچھن میں اور میں نے کتنا کچھ بنا لیا اور جب ایسے ہو رہا تو میرے بچے تو ماشاءاللہ اتنے ہیپی ہو جاتے ہیں کہ مطبع روٹی کے ساتھ الگ سے بھی انڈا آپ کھا سکتے ہیں لیکن جو اس طرح ٹیسٹ آتا ہے نا روٹی کے اندر رول بنا کے اور تھوڑے سی چیزیں سیلڈ وغیرہ ایڈ کر کے وہ الگ الگ کھانے بھی نہیں آتا نا تو وہ کہتے ہیں نا اندر سب چیزیں شوارما میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا چکن بھی اندر ہے اور سوسیز ہیں اور مطبع تھوڑ سا سیلڈ ہے تو وہ ہمیں بڑا چٹ پٹا بھی لگتا ہے اور مزیدار بھی لگتا ہے تو میں بچوں کو گھر بھی کچھ ایسا بنا دیتی ہوں تاکہ ان کے ٹیسٹ بڑھ کو ذرا سکون مل جائے تو یہاں پہ یہ روٹی تیار ہو گئی تھی ہلکا سا میں اس کے اندر کیچپ لگایا ایک کٹ لگا لیا تھا اور یہ میں نے جو انڈاپ فرائی کیا تھا وہ میں نے رکھ لیا تھا ساتھ میں یہ میں نے پیاس کٹ کے رکھا تھا گول گول اور ٹمائٹر اور یہ میرے پاس نا سلائس پڑھوئے ہوئے تھے چیز کے پہلے سے پڑھوئے ہوئے تھے تو میں نے یہ اس کے اندر لگا لیا تھا تھوڑا سا منز لگا لیا تھا اور اس کی نا اس طریقے کے ساتھ فالڈنگ کر لی تھی تو یہ اتنا زیادہ یمی بنا تھا کھانے میں اتنا زیادہ یمی بنا تھا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ نا دو کھانے ہیں میں نے سوچا کہ دینر ہے اور دینر میں اتنا زیادہ کھانا کھاؤ گے نا تو پھر حضم نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بٹر لے لیا تھا اور بٹر لگا کے نا میں نے اس کو دونوں طرف سے سیک لیا تھا تو یہ اتنا زیادہ یمی بھی بن گیا تھا اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا دونوں طرف سے دیکھیں میں نے بٹر لگا کے سیک لیا اور جب بھی میرے بچوں کو شوارما برگر اس طرح کی ہوتی ہے نا کچھ دنوں کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے کہ گھر کی کھانے سے ہٹ کے کچھ چٹ پٹا سا کھائیں نا کچھ اس طرح کا ہو جیسے باہر والی فیلنگ آئے نا تو یہ دیکھیں گے کتنا زیادہ زبردست لگ رہا ہے اس میں لیئرز بھی بن گئے گیا تین طرح کی نا تو پھر بس ہم لوگوں نے یہ انجوائی کیا اسی طرح میں نے سارے سیک لیا تھے تو جب بھی بچوں کو ایسی کریمیگ ہونا پھر میں کچھ اس طرح کا بنا دیتی ہوں I hope آپ نے ویلوگ انجوائی کیا ہوگا یہیں پہ آج کے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو جو ہےنا لائک کر دیجئے گا یار سبسکرائب بھی کر دیا کرو دیکھتے ہو ویڈیو کو تو چلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیا اور اللہ حافظ